یہ جی ٹی روڈ سے مرگلہ روڈ پہ چڑھ گئے یہاں سے میں آپ کو گاڑی میں سارا بیو بتاؤں گا آج ساتھ نہیں ہے دو آزار بائیس یہ دیکھیں یہ جی ٹی روڈ سے کام شروع ہو گئے یہ سو گز یا ڈیٹھ سو گز کا جو بیچ ہے اس کو اسفارٹ کرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں یہ دیکھیں مشنگری ساری پہنچ گئی ہے عید کا چوتھا دین ہے آج اگر آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ پیسل ہل انویشمنٹ کے لیے اس لیے بہت زیادہ سوٹیبل ہے اگر کسی نے بھی انویشمنٹ کرنی ہے تو یہ ٹائم انویشمنٹ کا زبردست ٹائم انویشمنٹ کا اس ٹائم اس کی بہت سی ریزن ہے ایک تو یہ مرگلہ روڈ ہے اور آنے والے دنوں میں موٹر ویس سے بھی کنیکٹ ہوگا ایک ٹچینج ہے اور چوزی صاحب نے جو پیکیج نکالا ہوا ہے گھروں کا یعنی دس لاکھ روپے فیگر دیں گے پانچ سو گھر روپے اور چیز لاکھ روپے اس کے بعد جو پانچ سو گھر ہوں گے اس پہ اس میں انہوں نے ایک اور چیز بھی کر دیئے کہ جو ہمارے کنسلٹر نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگ نہیں ہیں دس لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کو کمپنی پلوٹ دے گی اور جو دس لاکھ روپے پیکیج ہے وہ بھی آپ کو ایڈوانس دے دی گی آپ گھر شروع کر دیں اپنے جن کے پاس نہیں ہیں اور جن کے پاس ہیں وہ اپنے پلوٹوں پہ گھر شروع کریں تو یہ چیزیں جو آ رہی ہیں دو تین ہفتے کے بعد یہ مرگلہ روڈ جو کھل جائے گا تو آپ دس منٹ میں فیصلیل میں ہوں گے اور کانسٹرکشن بھی بڑی تیزی سے شروع ہے تو میرے حساب سے فیصلیل کا ریڈ ڈبل ہونے جا رہا ہے آنے والے آپ ایک ڈیڑھ مہینے میں دیکھنا کیونکہ اگر آزار گھر کے پلوٹ یہاں سے اٹھا لیے جائیں تو آپ کا ریڈ تو آلریڈ ڈبل ہو گیا میرے حساب سے کیونکہ لوگوں نے پلوٹ اٹھانا خاموشی سے شروع کر دی ہیں مارکیڈ میں آسانی سے پلوٹ نہیں مل رہے ہیں یہ بلوگ میں اور بھی بلوگ میں تو آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے جنہوں میں فیصلیل اپنے پیسے ڈبل کرنے جا رہا ہے اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ اس یہ ہوائی ریزن ہے یہ مرگلہ روڈ کی اپننگ ہے انٹرچین کے ساتھ رہا ہے کنسٹرکشن شروع ہو رہی ہے جس سوسائٹی نے پیکیج دے دیا ہے ڈیلروں کو دس لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ پلوٹ دینے شروع کر دی ہیں جو اگر ان کے پاس آویلیبل ہوئے اور نہیں ہوئے تو مارکیٹ سے اٹھائیں اور بنائیں اور جو ہمارے ممبر ہیں وہ بھی گھر بنا رہے ہیں ابھی بھی فیصلیل اپنے پلوگ کے اندر پندر سے بیس گھر شروع ہو چکے ہیں عید سے پہلے ہونا پیکیج کو ابھی مہینہ ہی نہیں ہوا ہے اور عید کے بعد جس فاسٹ ٹریک کے ساتھ روڈ ہے وہاں پہ بس ایک ٹیٹ سے دو کلو میٹر کا پیچھ رہتا ہے یہ دیکھیں کہ نہ یہ پول میرے خیال میں تل گیا ہے آج بھی میرے خیال میں کچھ نہیں ہچ کام ہو رہے نہیں پہ رہے یہ تو میرے خیال میں انہوں نے وہ سرے پہ ڈال دی ہے نا آہ سرے پہ ساری ڈال دیں گے یہاں پہ ذرا رکنا ہوں گا دیکھتا ہوں اس کو آہ یہ سرے پہ ڈال گئی ہے آہ یہ دیکھیں یہ ساری سلے پہ ڈال گئی ہیں یہ آنے والے میرے خیال سے بس یہ کل لاش چھٹی ہے ہی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دس پندرہ دینوں کے اندر جیسی کام شروع ہو جائے گا تو کیونکہ اس کے اوپر یہ سرے کا سارا کام ہو چکا ہے اس لے پہ ڈال گئی ہیں اور یہ مجھے لگ رہے کہ دس سے پندرہ دین کیا وہ ہے سارا میں سے اوپر خالی اس کے اوپر کنکریٹ کرنا ہے اور یہ فیلنگ کرنی ہے تھوڑی سی جگہ یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ ریلوے پاٹک اور یہ آپ کا پول ڈال چکا ہے یہ دیکھیں ساری اس نے بس کل لاش چھٹی ہے ہی تھی اور انشاء پرسو سے اس پہ دوبارہ کام شروع ہو جائے گا سریعہ کا کام سارا ہو چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ میکسیمم اس پہ دو ہفتے کا کام ہے بس اور دو ہفتے کے بعد اس کی پھر اوپننگ کی تیر ہے آج سوامی کا اوڑیوال سیون مائل دو ہزار بائیس مرگلہ روڈ یہاں پہ ذرا ایک منٹ روکیں اوڑیوال یہ دیکھیں یہ اوپر تک یہ ہو گیا اس سیٹ کے اوڑی بھی کٹ گئی ہے میرے خیال میں سنوار والے دن آجابتا ہے تمہار سنوار والے دن آجابتا ہے تمہار سنوار والے دن اس سیٹ کے اسپارٹ بھی شروع ہو جائے گا اور یہ یہ سیونٹین واجی سیٹ پہ جو ڈاسل ہلوالی سیٹ پہ جو یہ وہ ہے یہ در اپنے جاگے یہ آگے جاکے میں آپ لے کھاکا چلو یہ ڈاسل ہلوالی سیٹ ہے یہ ڈاسل ہلوالی سیٹ ہے آگے دیکھتے ہیں کہ وہ پھول بنائے کے نہیں بنا یہ سکس رو ہے دونوں سائیڈوں پر تری تری رو اور یہ ساڑ پر بہت اچھا ویو بھی ہے اصل مارگلہ روڈ مارگلہ ہل روڈ اور انشاءاللہ آنے والے مجھے لگ رہے کہ دس سے پندرہ دن میں یہ افتتہ ہو جائے گا اس روڈ کا کیونکہ کچھ بھی نہیں رہتا ہے تو ایک ڈیٹھ کلومیٹر یا میکسیمم ہو دو کلومیٹر سفارٹ رہتا ہے باقی کٹنگ اور جو پھول کا کام تھا یہ ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں اب یہ پھول والی سائٹ پہ جا رہے ہیں فیصلیل بھی جا رہے ہیں ساتھ بنانے کا چلو اس کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں کیا چینجنگ آئی ہے لیکن چینجنگ آئی ہوئی ہے کٹنگ کا سارا کام تقریباً ہو گیا ہے کوئی چھوٹی موٹی اگر ایسے کٹنگ ہو لیکن وہ پھر ایک ہی دن کا کام ہوگا باقی بس اس کا بیس ڈالنا ہے اور جو دو کلومیٹر روڈ ہے بیس سے بیس ڈالنا ہے اور پر سے پریس کر کے اس کو سفارٹ کرنا ہے یہ سارا روڈ سفارٹ ہو چکا ہے جو جیٹی روڈ تک تو یہ سفارٹ ہے بالکل لیکن جو آگے مرگلہ روڈ ہے وہاں پہ بس ایک ٹیٹ سے دو کلومیٹر کے پیش رہتا ہے